حالیلویہ دھنے بات دھنے بات دھنے بات دھنے بات حالیلویہ 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 سرب سکتی مان پتہ پرمیشور میں آپ کا دھنے بات کرتی ہوں میرے پتا جی ہاں میرے پربو جی میں پوری کلیشیا کے ساتھ میرے پتا پوری منشتری کے ساتھ میرے مہان پتہ پرمیشور پربو جی آپ کے شرنوں میں آتی ہوں میرے پتہ پرمیشور جب تیرے داش یہاں سے بچن کو بولے میرے پتہ پرمیشور ان میں تیری آدماء ہو کر بولے میرے پتا ایک ایک برد ان کے موں سے جو نکلے میرے پتا وہ سب پورا ہونے پائے میرے مہان پتا پرمیشور یا ایس میرے مہان پتا پرمیشور میں جانتی ہوں میرے پتا میں وongoose کرتی ہوں پربجی کہ تُو ایسا کرتا ہے میرے مہان پتا پرمیشور تُو نے آج سے دو ہزار سال پہلے ایسا کیا پتا تُو آج بھی ایسا کرتا ہے میرے پتا میں آپ کا دھنیواد کرتی ہوں پرابو جی دھنیوادی شراجہ پتا میں جانتی ہوں کہ تیری پویتر آتما یہاں پر اوپستت ہے میرے مہان پتا پرمیشور جب تیرے بچنوں کو یہاں سے بولا جائے پرابو جی سننے والی زندگیہ آجاد ہو جائے میرے پتا اور بیمار چنگے ہو جائے میرے پتا پرمیشور تیری پویتر آتما یہاں پر جمبس کرے میرے پتا کار یہ کریں میرے پتا پرمیشور تیرا بچن کہتا ہے کہ جب پہا آئے گا تو تمہیں میری ہی باتوں میں سے لے کر پاتے بتائے گا ہاں میرے مہان پتا پرمیشور ہم بچن کو سننے والے نہیں بلکہ بچن پر چلنے والے بنے میرے پتا پرمیشور سب کو پدھی اور گیان دے میرے پتا کیونکہ تیرا بچن کہتا ہے کہ پدھی یہ ہوبا ہی دیتا ہے ہاں میرے مہان پتا پرمیشور ہر ایک کو من فراہم کا افسر دے میرے پیٹا میں آپ کا دھنیواد کرتی ہوں میرے پراہبو جی اور میرے پیٹا جتنے بھی میرے پیٹا یہاں پر بیمار ہیں سب چنگیں ہو جائیں اور کوہی چنگیں ہو جائیں پیٹا اور لنگڑے چلیں میرے پیٹا اور مردے جلائیں جائیں پراہبو جی ہاں میرے پیٹا اور اندھے دیکھیں میرے پراہبو جی اور بہرے سنیں میرے پیٹا جس سے تیرے پتر عیشو مشی کی مہیمہ ہو میرے پتا میں ترہا دھنیواد کرتی ہوں میرے پتا پرمیشور اور اپنے داشت کے دوارہ میرے پتا یہ چینو چمتکار کر میرے پرہو جی میں آپ کا دھنیواد کرتی ہوں ساری اجت مہیمہ جلال پتا آپ کو دیتی ہوں اور دعا پر آدھنا خداوند عیشو کے نام سے مانگتی ہوں آمین حالیلویہ حالیلویہ پرمیشور کی مہیمہ آئیے میرے ساتھ ان کے پاس بائیبل ہے اپنا بائیبل کھولے گا اور نئے نیم کی کتاب میں آ جائے گا اور لوگ کا کتاب میں پڑھیں گے ہم حالیلویہ پرمیشور کی مہیمہ ہو حالیلویہ 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 میں پھر سے کہتا ہوں پرمیشور آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے اور جس طرح سے ہمیں گیت گاتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے آج برشید کیا اس گیت پر بھی کہ آؤ میری پیٹی آؤ میری پیٹے تیرے گناہوں کو آمہ کر دوں دھوکر لہو سے آساف کر دوں اس کے لہو کی سدا ہے یہی سب سے ہی کہتا ہے یہ سو مسیح دعا میری بیٹی دعا میرے بیٹی حالیلویہ پرمیشور ہم سب کو بلاتا ہے بلاتے کی نہیں بلاتا حالیلویہ آپ کو بھی بلائے ہوگا اب میرے کینس ہے وہ اچھے کتنے لوگوں کو میں نے آج پھون کر کے کہا کہ آج بھائی سندگی چرچ آؤ کہا کسی کو کس نے کہا پرمیشور نے حالیلویہ کیونکہ لکھا ہے جب تک پتہ ہی نہ بلائے جب تک پتہ اپنے پاس کسی کو نہ بلائے تو کوئی آسکتا ہے کوئی نہیں آسکتا حالیلویہ حالیلویہ پرمیشور کی مہنمہ جب تک پتہ نہیں بلائے گا تب تک کوئی اس کے پاس نہیں آئے گا آپ کے پاس بھی کوئی نہیں آسکتا جب تک آپ اس کو ریسپونس نہیں دوگے تو حالیلویہ چاہے آدمی ہو چاہے عورت ہو حالیلویہ آسکتا ہے کوئی کوئی نہیں آسکتا جی ہاں کوئی نہیں آسکتا جب تک آپ نہیں کہو گے سوچو گے آپ کو آپ گھوم ہوگے دن بھر آپ کوئی لڑکا ہے اس کے دماغ میں چل رہا ہے اس کا سادھی کا ایج ہو گیا اس کا سادھی ہونے والا ہے تو کیا کرے گا دن دار سوچے گا کہ اچھی سی لڑکی ملے میرے کو اچھی پڑی لکھی ہو لبما چوڑے بھی ٹھیک 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 سندر بھی ہو تو سپن میں بھی آئے گی کی نہیں آئے گی آئے گی کی نہیں آئے گی آئے گی آپ بولا رہے ہو تو وہ آئے گی آپ نہیں بولاؤگے تو نہیں آئے حالیلویہ حالیلویہ میں نے کہا بچن کو سیرس ہو کے سننا ہے بچن کو سیرس ہو کے سننا ہے بات نہیں کرنا آپ لوگ حالیلویہ حالیلویہ بات نہ کرو پیچھے حالیلویہ میں پھر سے کہتا ہوں دیکھو آپ لوگ چھائے بیٹھے اتر دیکھو دھوٹ میں بیٹھے چپ بیٹھے ہیں وہ دیکھو ان کو دیکھو ہی میرے بھائیوں اپنے بھولانے کو تُجھ نہ سمجھو پولوس کہتا ہے اپنے بھولائے جانے کو تُجھ نہ سمجھو آپ کس لیے بھولائے گئے ہو اور آپ کیا بنے جا رہے ہو حالیلویہ یہ وہ نہیں جب کچھ در پہلے ہم کہہ رہے ہیں کہ جب تک پرمیشن نہ چاہے آپ بھی پرمیشن کے پاس نہیں آسکتے ہیں جنے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس سنڈے بار اس سنڈے ہم آئیں گے ہم آئیں گے لیکن ان کو پرمیشن آنے نہیں دیتا ہے سمجھے کی نہیں سمجھے میک بات وہ آتے نہیں کیونکہ پرمیشن نہیں چاہتا کہ وہ لوگ میرے پاس آئے لیکن تم آسکت ہونے کے لیے کیا بھولائے گئے ہیں پرمیشن چاہتا ہے کہ میں تم کو اپنے پاس رکھو اور آسکت دوں حالیلویہ پرمیشن کی مہین حالیلویہ اور جب تک پرمیشن نہیں چاہے گا کوئی بھی اس کے پاس نہیں آسکتا جس طرح کوئی لڑکی جب تک نہیں چاہے گی اس کے پاس کوئی لڑکا نہیں آسکتا کوئی لڑکا جب تک نہیں چاہے گا کوئی اس کے پاس آئے تب تک کوئی نہیں آئے گا اس کے پاس حالیلویہ آپ چاہتے ہو تب ہی کچھ ہوتا ہے ورنہ کچھ نہیں ہوتا ہے حالیلویہ سمجھنے میرے بات نہیں سمجھ پا رہا ہے ہلیلویہ ہلیلویہ آپ کو اپنے پاس بلاتا ہے آپ کو آسیس دینے کے لئے آج کتنے لوگ ہیں نہیں آنا چاہتے تھے وہ لوگ پھر بھی وہ آئے کیونکہ ان کو پتا ہے پتا ہے کہ اس دن ہمارا نمبر لگ جائے ہلیلویہ پتا نہیں ہمیں بھی نہیں پتا کس دن کس کا نمبر لگ جائے ہلیلویہ یہ پرمیشور جانتا ہے ہلیلویہ مانگتے رہو ملے گا پربو نے کہا مانگو گے تو تمہیں ارے مانگو ایک بار نہیں دو بار نہیں مانگتے رہو تو مل جائے گا ڈھونٹے رہو تو آپ پاؤ گے ہلیلویہ اور کھٹ کھٹاتے رہو کھول کی بار کھول کی بار تو ابھی نہیں سنا تو سنے گا سنے گا تو وہ سنے لے گا ہلیلویہ ایک بار کھٹ کھٹا کے آپ دروازہ اور چپ ہو گئے تو وہ نہیں سنے ہو سکتا ہے وہ نہیں سنے ہلیلویہ لیکن 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 آپ کھٹ کھٹاتے رہو گے آپ کا فون کوئی نہیں اٹھا پا رہا ہے آپ فون لگاتے رہو گے لگاتے رہو گے لگاتے رہو گے تو ایک سمیں تو ایسا آئے گا کہ فون آپ کا رسیب کیا جائے گا ہلیلویہ ایک بیدوہ تھی جو ایک راجہ کے پاس روز جاتی تھی لکہ کی کتاب میں اٹھاروے دھائی میں لکھا لیلویہ وہ روز اس کے پاس جاتی تھی اور کہتی تھی اور راجہ وہ کسی کا پروانی کرتا تھا کسی سے ڈڑتا ہوں نہیں تھا کسی منتری کی کسی کی پروانی وہ نہیں کرتا تھا لیکن وہ کیا کہتا تھا آرے یہ مہلہ میرے پاس روز جاتی کہیں ایسا نہ ہوگی صبح سام دو پہر میری ناک میں دم کر دے اس کا پہلے نیای چکاؤں گا میں پھر سے کہتا ہوں وہ انیائی راجہ بیوس ہو گیا اس بیدوا کا انیائی چکانے کے لیے تو وہ پرمیشور دھرمی پرمیشور آپ کا انیائی کیوں نہیں چکائے گا لیکن لکھا ہے مانگتے رہو تو مل جائے گا ڈھونڈتے رہو تو پاؤ گے اور کھٹ کھٹاتے رہو تو کھل ہی جائے گا ہالیلویہ پرمیشور کی مہمہ اس لئے پرمیشور آپ کو بھلا رہا ہے اور پرمیشور نے لکھا ہے کیونکہ وہ پبیتر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ بھی کیا بنو پبیتر بنو جس کے لئے آپ بلائے گئے ہو بچن کہتا ہے کہ جس کے لئے آپ کیا ہو کس چیز کے لئے بلائے گئے ہو پبیتر بنے کے لئے ہالیلویہ کس چیز کے لئے بلائے گئے ہو پبیتر بنے کے لئے اس کا مطلب ہم پبیتر نہیں ہیں ہے کی نہیں ہم پابیتری نہیں ہے پرمیسر چاہتا ہے کہ تم کیا بنو پابیتری ہلیلویا ہلیلویا جی بچن کیوں چلیں گے لکہ ہے لکہ چوادوہ دیا ہے اس کا پچند پندر سے میں پڑھ رہا ہوں آپ لوگ دھیان دیجئے گا اس کے ساتھ بھوچن کرنے والوں میں سے ایک نے یہ سن کر ہلیلویا اس سے کہا دھنیا مہجوب پرمیسر کے راجی میں روٹی کھائے گا اس نے اس سے کہا کسی مانوشی نے بڑا بھوز دیا اور بہتوں کو بولایا جب اس نے بھوچن تیار کیا اپنے اس نے اپنے داز کے ہاتھ امنتیت لوگوں کو کہلا بھیجا آؤ اب بھوچن تیار ہے پر بھی سب کے سب چھما مانگنے لگے پہلے نے اس سے کہا میں نے کھیت مول لیے ہیں اور اوشیہ ہے کہ اسے دیکھوں اور میں تو سے بھلتی کرتا ہوں مجھے چھما کر دوسرے نے کہا میں نے پانچ جڑی بین مول لیے ہیں اور میں انہیں پرکنے جاتا ہوں میں تو سے بھلتی کرتا ہوں مجھے چھما کر اور ایک اور نے کہا میں نے بھوا کیا ہے اس لیے میں نہیں آ سکتا ہالیلویا اس لیے میں نہیں آ سکتا اس داز نے آ کر اپنے سوامی کو یہ بات کہہ سنائی تب گھر کے سوامی نے کرود میں آ کر اپنے داز سے کہا نگر کے بازاروں اور گلیوں میں ترنت جا کر لنگڑوں ٹونڈوں کنگالوں اور اندھوں کو یہاں لے آؤ ہالیلویا اور داز نے پھر کہا ہے سوامی جیسا تُو نے کہا تا ویسا ہی کیا گیا اور پھر بھی جگہ ہے سوامی نے داز سے کہا سڑکو اور باڑو کی اور جاؤ اور لوگوں کو بھیوس کر کے لے آتا کہ میرا گھر بھڑ جائے ہالیلویا اسی لئے میں تم سے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کی ان یہ لوگوں میں سے کوئی میرے بھوجھ کو نہ چکھے گا ہالیلویا پڑنے رسول جانے پر پرمیسور آپ سب کو بڑی ع hopes دے ہالیلویا پرمیسور چاہتا ہے آپ کو اپنے پانچ بلانا پرمیسور کیوائیں ہوں پرمیسور چاہتا ہے آپ کو اپنے پانچ بلانا چاہتا ہے پرمیسور ہاللیلویہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں جانچہ سنی گا مہا پر لکھا ہے لوگ انہیں کیا بنایا بہانہ بنایا ناہین جی ایک نے کیا کہا ابھی میں نے سادھی ہوا ہے میں اپنی پتنی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا پر میں صرف بلاتا ہے میں پھر سے کہتا ہوں لوگ نہیں آتے ایک نے کہا میں نے کیا لیے ہے پاست جوڑی بیل لیے اس نے ہی منع کیا ایک نے کہا ہالیلویا ایک نے کیا کہا میں نے کھیت مول لیے ہیں ایک نے بین مول لیے ہالیلویا یہ کیا ہے بہانہ بناتے لوگ کیا کرتے بناتے کی نہیں بناتے لوگ کیا کرتے بہانہ بناتے چارٹ میں جاؤ کلیسے میں جاؤ نہیں نہیں میرے کو کام ہے آج کیا ہے میرے کو ابھی میرا سادھی ہے ابھی میں بھائی کی سادھی میں جا رہا ہوں ماما کے لڑکے سادھی میں جا رہی ہوں آج فرانے کے سادھی ہے آج یہ کام ہے آج وہ کام حلیلویہ لیکن دیکھو کیا لکھا ہے ایک نے کہا کہ میں نے پانچ جوڑی بیل لیے ہیں ایسا بہانہ جس کے پیار نہیں ہے جس کے پیار نہیں ہے اب بتائیے گا کوئی بندہ بینا چیک کرے کس کچھ لیتا ہے کیلی لیتا ہے لیتا ہے آپ موٹر سائنکل لوگیں فورپیلر لوگیں آپ چیک کروگے کی نہیں کروگے اس کو بلکل آپ کیا کروگے اس کو چیک کروگے لوگ مٹھائی لیتے ہیں سویٹ خریدتے بازار سے تب بھی کیا کرتے چیک کرتے کرتے کی نہیں کرتے بعد میں کرتے چیک لینے کی بعد میں نہیں کرتے لیکن پھر بھی کیا کریں لوگ بہانہ باناتے ہیں حلیلویہ پرمیشتر کے مائن حلیلویہ ایک نے کہا پڑھنےے چیت لیے ہیں پلاؤٹ دیکھنے چلتے ہیں لینا ہے پہلے دیکھیں گے آردگردی کون رہتا ہے پہلے دیکھتے ہیں ملتے ہیں لیکن یہ بندہ کیا ہے پہلے لی لیا اور بعد میں کیا کرنے جا رہا ہے میں یہ نہیں یہ کہ کہ اس نے دیکھا نہیں وہ کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے وزنان چرچ میں آنے کیلئے لوگوں کے پاس کیا ہے نئے نئے کیا ہے بہانے ہیں پرمیشت چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس آؤ لیکن لوگ کیا بڑھا دیتے ہیں الگ الگ نئے نئے بہانے اور ایسے بہانے جن کے پیر بھی نہیں جن کے کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس کرائے کیلئے پیسہ نہیں ہے پتہ نہیں کس کا فون آئے میرے پاس نے کہا بھائی میں اس بار نہیں آئے پاسٹر جی کیونکہ کرائے کے میرے پاس کیا نہیں تھے پیسہ نہیں تھے ہلیلویا کیا یہ سمبت ہے ہو سکتا ہے ہلیلویا ہلیلویا ربو کہتا ہے کیا سبتہ کے بیچ میں پروبلم ہوتی ہے کیا آپ خرچ نہیں کرتے ہو کہیں سے آپ کسی کی سادھی ہے کیا آپ وہاں نہیں جاؤگے کیا وہاں کہتے ہو کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کبھی کہتے ہو آپ کہ مہنگے مہنگے جب آپ گہنے کھریدتے ہو تب آپ کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں اچھا اچھا کپڑا کھریدتے ہیں تب کہاں سے آتے ہیں ہلیلویا پربو کے لئے بہانہ ہلیلویا پربو چاہتا ہے آپ کو اپنے پاس بولانا چل سارے بہانے میں ختم کروں گا ہلیلویا ایسے بہت سے لوگ آپ کے بیچ میں ہلیلویا 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 پربو چاہتا ہے آپ کو اپنے پان پولانا لیکن ہم نہیں آتے ہیں ہم نہیں آتے ہیں پربو چاہتا ہے آپ کو اچھا بنانا لیکن آپ خود اچھا نہیں بنا پا رہے ہو ہلیلویا خود اچھا نہیں بنا پا رہے ہو ایک بھائی آیا اس نے کہا کہ میں نسر چھوڑا چاہتا ہوں میں نے کہا یار بندہ ایک تو یہی ملا میری کو بہنہ سب سے میں کہتا ہوں کہ تم نسر چھوڑ ڈا ساتھ لوگ لیکن لوگ کہتے نے کہ میرے کو نسر چھوڑنا ہے ایک بندہ آیا ساتھ آپ نے اس کو دھیان دیا ہوگا اور ساتھ نام بھی اس کا دھیان سنگھ اوگا حالیلوئیہ حالیلوئیہ جی ہاں اس کا نام دھیان سنگھ ملک سے چچ لگی دی حالیلوئیہ آیا اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میں نے نسا چھوٹ جائے تیرا نسا جائے گا تیرا نسا کیونکہ تو خود چاہتا ہے کیونکہ تو تو خود کیا ہے پر اب اسی کو چنا کرتا ہے جو چاہتا ہے چنگا ہونا میں پھر سے کہتا ہوں یوہنہ پانچ پیدھائی میں لکھا ہے ایک ہی منوسیٰہ جو 38 برس کروگی تھا اور وہ اپنی خات پر بیٹھ رہتا تھا اور اس کے پاس ایسا کنڈ تھا اور وہ ایسا کنڈ تھا جس میں کوئی بھی بندہ پہلے جاتا تھا وہ کیا ہو جاتا تھا چنگا ہو جاتا تھا چاہے اس کو کوئی بھی بیماری کیوں نہ ہو ہلیلویہ ایسا مسیح وہاں پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تُو چنگا ہونا کیا تُو چنگا ہونا ہلیلویہ جب تک بندہ خود نہیں چاہے گا تو پرمیسل بھی کچھ نہیں کر سکتا ہلیلویہ جب تک انسان خود نہیں چاہے گا کہ میں چنگا ہونا چاہتا ہوں تب تک اس کو پرمیشن مینکٹی چندھا نہیں کرے گا جب تک آپ نے چاہوگے کہ میری لائیب میں مرائکل ہو جب تک آپ نے چاہوگے ہماری بوڈی ہر ایک پر سارج دون ہو جب تک آپ نے چاہوگے کہ میرے گھر کے لڑائی جائے جب تک آپ نے چاہوگے کہ میرے گھر کا نسہ جائے جب تک آپ نہیں چاہوگے تب تک کچھ بھی کام سمبب نہیں اور اس July مصیح نے کہا کیا تو چاہتا ہے جنگہ ہو نا اس نے کہا ہاں پربی میں چاہتا تو ہوں ہمیں میں چاہتا ہوں میں اس نے کہا تو اٹھا اپنی خات اور چل پھر اور وہ وندہ کیا ہوگیا چنگا ہوگیا میں پھر سے کہتا ہوں جب تک آپ نے چاہوگے جب تک آپ نے چاہوگے issue mashean نے کہا اپنی خات اٹھا اور اپنی خات اٹھا اور تب آپ کہاں دھلانا آپ کو چنگا کر رہا ہے آپ کا حلیلویا بولنا آپ کو چنگا کر رہا ہے آپ کا worship کرنا آپ کو چنگا کرتا کیوں نہیں کرتا یہاں پر ایک 38 برس کے روگی سے کہا گیا کہ اپنی خاٹ اٹھا اور اور جیسی اس نے کوشش کی اور وہ چنگا ہو گیا حلیلویا کیا ہو گیا وہ وہ چنگا ہو گیا اس نے یہ نہیں کہا میں تو 38 سال سے بیماری میں پڑھا ہوں اس نے کوئی بہانہ نہیں بنایا وہ خاٹ پہ پڑھا ہوا کیا کر رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں چنگا ہونا اس نے خاٹ پہ پڑھے پڑھے نے کوئی بہانہ نہیں بنایا اوہ جی نہیں پرپو جی میں اس سے تو خود اٹھا نہیں جا رہا تو میں اپنی خاٹ کیسے اٹھاؤں گا نہیں کوئی بہانہ نہیں حلیلویا ریل بولا اس نے کہ پرپو چاہتا ہوں میں ہوں چنگا ہونا حلیلویا لیکن آج لوگوں کے پاس کیا ہے بہانے نہیں نہیں بہانے حلیلویا پڑھے کیسے بائیبل پڑھنہ نہیں جانتے بوڑی آنکھیں ہو گئی ہیں چھوٹے اکسر دکھائے دیتے نہیں حلیلویا کیا چھوٹے دکھائے دیتے نہیں حلیلویا یہ بھی رونگ ہے حلیلویا پرمیستر کی مائنمہ حلیلویا بینک میں جاتے کین جاتے سب لوگ پیسہ نکالیں جاتے کین جاتے مہا کتنے جیروں لگاتے پتہ ہوگا آپ کو سو میں کھییٹھوں لگتی ہے یہ پتہ ہوگا آپ کو حلیلویا ہوگا کی نہیں ہوگا پتہ ہوگا کی نہیں ہوگا لیکن یہاں بینک میں جاتے کی مظیور پیبیش میں ایک بینک میں لگرہے ہیں حلیلویا پرمیستر کی مائنمہ حلیلویا ایک الگ بہانہ لوگوں کے پاس کیا ہے ایک الگ بہانہ بہت نینے بہانے حلیلویا حلیلویا پر مسgies کے مہہمہ gekommen اللہ لیکن 38 پر کے لوگی انہیں نہیں بنایا اللہ اس نے بہانہ نہیں بنایا سچ بولا کہ ہاں پربو میں چاہتا ہوں چنگا ہ ticks میں چاہتا ہوں چنگا ہوں اسweisen نے کہا تو اپنی کھاٹ اللہ اپنی کھاٹ اللہ اور چنگے ہو جائو اسے مسیح کے نام میں اور چنگے ہو جاؤ اس مسیح کے نام میں اور چنگے ہو جاؤ اس مسیح کے نام میں حالیلویہ میں نے کہا آپ کا ہاتھ ہلانا آپ کو چنگا کر رہا ہے ایک لگوے کرو گی آیا آیا کی نہیں آیا اس مسیح کے پاس بلکہ اس کو لائیا گیا چھت کو دھیر دیا گیا اور اتار دیا گیا اس مسیح کے آگے اس سے کہا تیرے پاک چھما ہوئے اپنی خات اٹھا اور اس نے یہ نہیں کہا نہیں صاحب نہیں میرے کو تو لے کے بھی آئے ہیں دیکھو وہ اوپر سے اتار رہے ہیں میرے کو اس نے کوئی بہانہ نہیں کوئی بہانہ نہیں کھار اٹھانے لگا اور وہ کیا ہو گیا چنگا ہو گیا حالیلویہ چنگا ہونا سب چاہتے ہیں بولتے ہیں اپاس کو نہیں بھوکا نہیں رہتا ہم سے اپاس نہیں کریں گے پریر نہیں کریں گے بس چھوڑ دے راہ بند کرتے ہیں پھر کھل جاتی اپنی خالیلویہ پرمیسر کی مہین حالیلویہ ایک الگ بہانہ حالیلویہ میں نے کہا پرمیسر کے سامنے کوئی بہانہ نہیں چلے گا کیونکہ پرمیسر کو سب پتا ہے ہے کی نہیں اس کو انسان بھلی آپ سے جھوٹ بول سکتے ہیں آپ سے کیسے کچھ بھی بول سکتے ہیں لیکن پرمیسر سے کوئی بات تو چھوپی ہوئی نہیں ہے کیونکہ اس نے کہا کہ کچھ دھپا نہیں ہے جو کھولا نہ جائے گا اور چھپا نہیں ہے جو جانا نہ جائے گا حالیلویہ 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 پتا ہے آپ کو تھوٹ در پہلے گوائی ہوئی کہ چودہ سال سے اس کو کیا تھے باوہ سیر تھی چودہ سال سے باوہ سیر تھی اور کئی بار اس نے میرے کو بولا کہ کب جائے گی کب جائے گی میں نے کبھی کچھ پتا نہیں لیکن جائے گی حالیلویہ پرمیسر جن بول دیا اور جن ریسیف کیا گیا حالیلویہ اس دن چلی جائے گی حالیلویہ حالیلویہ اور دہن نے کہا جتنا پیسا میرے کو پرسن مل لگے گا پہنی گی کو دے دوں مجھیں حالیلویہ حالیلویہ نو لالچ نو سوارت حالیلویہ نو لالچ نو سوارت حالیلویہ اور جو بندہ ان چیجے میں پستا ہے وہ کبھی چنگہ صحب ہم وہ کبھی چنگہ وہ کبھی چنگہ نیaten جو ان چیجے میں پستا ہے آدم کے ساتھ ہوا کو بنایا گیا اتپتی تیسے دیاری ہالیلویا اور وہاں پر جب شیطان نے ہوا کو کیا دیا لالچ دیا کیا تم سب پھلوں کو کھا سکتے ہو نہیں نہیں ایک کو جو بیچ میں ہے اس کو پرمیسٹر نے منع کیا ہے اس کو پرمیسٹر نے منع کیا ہے ہالیلویا اب شیطان نے کیا کہا کہ نئی نئی تو مرو گے نہیں بلکہ کیا ہو جاؤ گے پرمیسٹر کے تولیے ہو جاؤ گے اور جب ہوا نے دیکھا کہ اوہ دیکھنے میں تو دو ہزار نوٹ بہت اچھا لگتا ہے لگتا کھی لگتا ہے ارے پانچ سوٹ اچھا لگتا کھی لگتا دیکھنے میں اگر بیلک میں جائیں گے دس دس کے نوٹ جب ہم نے دیکھا یہ دو ہزار کے نور تو دیکھنے بڑا مست لگ رہا ہے تو اس کو خرچ کرنے میں کتنا آنند آئے گا جب ہم نے دیکھا کہ یہ بھلے اور بڑے کے گیاں کا جو برقس ہے اور یہ پھل ہے یہ دیکھنے میں جو بڑا منوحر لگ رہا ہے تو کھانے میں کتنا آنند آئے گا اور بائل بتاتی ہے اس نے کھایا اور اس نے اپنے پتی کو بھی پیا اور پتا سے وہ کیا ہو گئے دور ہو گئے پرمیسر کے بھائی ہالیلویا شیطان آپ کو اپنے پت سے کہنا چاہتا ہے آپ بھلی باتیں جان لو آپ پرمیسر آپ کو اپنے پاس بھلا رہے ہیں لیکن شیطان آپ کو کیا کر رہا ہے آپ کو روک رہا ہے آج مت جا آج سادھی میں جانا ہے آج نینے آج گیشٹ آ رہے ہیں نینے آج یہ کام کرنا ہے آج مت جا شیطان آپ کو روکے گا کس نے کسی ٹمچے وہ آپ کو آپ کے گھر میں فائٹ کرائے گا کس نے کسی ٹمچے وہ آپ کو کیا کرے گا وہ روکے گا پرمیسر بولا رہے لیکن پھر بھی شیطان آپ کو کیا کرتا ہے رکتا ہے ہالیلویا پرمیسر کی مائن شیطان دیتا ہے لالچ کیا دیتا ہے جس طرح سے اس نے ہوا کو دیا سب کو دیتا ہے کیا لالچ پرمیسر کی مائن میں حالیلویا یوسف پرنین کی کتاب میں ایک راجے کے گھر میں گیا اس کو نوکری ملی حالیلویا اس کو کیا ملی لیکن سیطان نے اس کو بھی کیا گیرانا چاہا اپنے پد سے اس کو کیا گیرانا چاہا اور اس کی پتنی نے اس سے کہا یوسف سے حالیلویا راجہ کی پتنی سے راجہ کی پتنی نے یوسف سے کہا حالیلویا جی جن کے پاس بائیبل ہیں نکال لیں گے حالیلویا پرمیسر کی مائن میں پتنی 49 اور وچن ساتھ حالیلویا جی یوسف سندر اور رفان تھا ان باتوں کے پسچات ایسا ہوا کہ اس کے سوامی کی پتنی نے یوسف کی اور آنکھ لگائی اور کہا میرے ساتھ سو حالیلویا پرمیسر کی مائن میں اس کے سوامی کی پتنی نے کہا کہ میرے ساتھ سو بیو چار کر حالیلویا لیکن یوسف نے کیا کیا اپنے آپ کو بچایا اور وہ وہاں سے بھاگا حالیلویا پرمیسر کی مائن میں شیطان آپ کو گرانت چاہتا ہے سمجھے کین سمجھے میری بات شیطان آپ کو آپ بس باس میں بڑھ رہے ہو تو شیطان آپ کو کیا کرنا جاتا ہے تو پوچھ کیجئے گا کوئی بندہ بار بار پراتنہ کرنے والا ہے کوئی بندہ پراتنہ کرنے والا بندہ ہے اور اس کا جیون پراتنہ کا ہے صبح سے تین بار اس نے پراتنہ کیا اور تینوں بار پرمیسر نے اس کو سنا اور اتر دیا چوتھی بار شیطان نے اس کو کامیابھر نہیں دیا ہلیلویہ یہ بسواس میں کم ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں اس بار ہو سکتا ہے پرمیسر کی بیانٹی ڈان ہو گئی ہو اس بار وہ نہیں سنتا ہلیلویہ شیطان آپ کو گرانت چاہتا ہے جس طرح اس نے پترس کو گرانت چاہا ہلیلویہ وہ آپ کو کیا کرنا چاہتا ہے گرانت چاہتا ہے لیکن پرمیسر ہے جو ہم کو کیا کرتا ہے سمحالتا ہے ہلیلویہ اور اس کہتا ہے اے میرے بھائیو اپنے بولائے جانے کو تو اس نہ سمجھو جو آپ بولائے گئے ہو کیا کرنے کے لئے بولائے گئے ہو آپ پبیتر بننے کے لئے بولائے گئے ہو کیا تم نہیں جانتے کہ پرمیسر مہا نے جس نے اپنے پتری سمسی کی سنگتی میں آپ کو اس لئے بولائے ہیں کہ آپ کیا بنو پبیتر بنو اس لئے بولائے گئے کہ آپ کیا بنو پبیتر بنو ہلیلویہ کہ پرمیسر بھی کیا ہے پبیتر ہے وہ کہتا ہے جیسا میں پبیتر ہوں ویسے تم بھی بنو اسی لئے اسی مسئلہ نے کہا جیسا میں نے پریم آپ لوگوں سے کیا ویسے تم بھی آپس میں پریم رکھو یونک کے رویر تیر ویر دھائی جیسا میں تم سے پریم رکھا ویسے ہی تم بھی ایسا ہی پریم رکھو جیسا میں تمہارا ساتھ کیا ویسا ہی تم بھی آپس میں ایسا ہی کرو جیسا میں تمہارا ساتھ کیا ویسے تم بھی آپس میں ایسا ہی اور فلیپیو کتاب میں لکھا ہے جیسا مسیح کا سبحاب تھا ویسا ہی تمہارے سبحاب ہو جیسا مسیح کا سبحاب تھا ویسا ہی تمہارے سبحاب حلیلویہ پرمیسٹر کی مہینہ حلیلویہ شیطان گرانے ہی کو شس کرتا ہے حلیلویہ حلیلویہ لالس دیتا ہے جوان بیکتی ہے تو کسی مہینہ کو کھڑا کرے گا کس کے لئے لالس کے لئے حلیلویہ کسی کو بھی کھڑا کر سکتا ہے یہ کوئی کسی کو پر یہ ساتھان کسی کو بھی کھڑا کر سکتا حلیلویہ تاکہ آپ کی کیا ہو پرکشتہ ہو کیا ہو آپ کی حلیلویہ میں پھر سے کہتا ہوں حلیلویہ ایک بار کیا ہوا ایک لڑکی نے ایک لڑکی نے پرپوچ کیا کس کو ارے میرے کو حلیلویہ بلکل یقین کیجئے گا حلیلویہ میں پھر سے کہتا ہوں لیکن میں نے جانتا تھا کہ اس کے بعد مرے لیویہ اوچا کیا جائے گا حلیلویہ جی ہاں جی ہاں ایک لڑکی نے فون کیا چرچ کے بعد وہ گئی اس نے فون کیا کہ کیا تم اس سے پیار کرتے ہو حلیلویہ پرمیسر کی مہین میں نے کہا تو نہیں بول رہی ہے ترندر کیون بول رہا شیطان بول رہا حلیلویہ میں نے کہا جب تک یدی آپ اس کی چال کو سمجھو گے تو آپ نہیں فسو گے اور یدی آپ نے اس کی چال نہیں سمجھے تو آپ سمجھ جاؤ گے حلیلویہ پرمیسر کی مہین حلیلویہ جی ہاں اور بہت کم لوگوں سے میں بتاتا ہوں لیکن آج میں چرچ سے بتاتا ہوں حلیلویہ لڑکی نے کیا کیا پون کر کے پرپوز کیا کہ میرے سے میں آپ سے فیار کرتی ہوں آپ بھی میرے سے کیا کرو میں نے کی پکت اندر شیطان حلیلویہ پرمیسر کی مہین میں نے بھی بول دیا جیسا یسیو مسیح نے پریم کہ میں تو سب سے پریم کرتا ہوں حلیلویہ حلیلویہ کیونکہ اسو مسیح نے کہا جیسا میں تم سے پریم رکھا پیسے تم دوسرے سے کیا رکھو پریم رکھو میں نے بھی کیا بولا کہ میں آپ سے نہیں میں تو سب سے پریم کرتا ہوں حلیلویہ حلیلویہ اور سیطان کان دبائے چلا گیا اور نیکس دے میرے لیبل اوچہ کیا گیا حلیلویہ 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 میں نے کہا پریم شاہ کے بار لیبل اوچہ ہوتا کی نہیں ہوتا ہے پریم شاہ لیبل اوچہ ہوتا کی نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے اور جب تک پریم شاہ نہیں ہوگی آپ کا لیبل اوچہ نہیں کیا جائے گا حلیلویہ 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 شیطان تو کچھ بھی کر سکتا کسی کو بھی کھڑا کر رہے گا میں پھر سے کہتا ہوں یدیر دیکھو بائبل ہے بتاتی ہے کہ دہے کی سادنہ سے کم لاب ہوتا ہے دہے کی سادنہ سے بھکتی سب کاموں میں لاب دائک بھکتی سب کاموں میں کیا ہے لیکن پھر 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 پ مسیح کے نام میں میں نے کہا جیسے شدہ جائے گا آپ کا لیول اچھا کیا جائے گا مسیح کے نام میں اور وہ جائے گا تب ہی جب آپ پوچھتائی میں کھڑے ہوں گے حلیل یویہ سپوچ کیجئے میں نے ان کا اوفر سویکار کر لیا ہوتا تو آج یہاں نہیں ہوتے ہوں حلیل یویہ حلیل یویہ آج ہم یہاں نہیں ہوتے اور جو بڑے بڑے کام حلیل یویہاں پہ کر رہا ہے ہمیں کسانسی حلیل یویہ 들이 پہلے یویہ ایسے لوگوں کو یونہ چوتھیا دیکھتے اس وقت شووچان پہتا ہے پہلے سے lun ہوں ایسے لوگوں کو خود پہلے ہیں ایسے لوگوں کو خود پہلے ہیں پہلے ہیں پھلاے ہیں گوٹ سے جون تھا لوگوں کو اور آج پہلے ہیں پہلے ہیں لوگ نئے अرے پہلے ہیں پہلے ہیں پہلے ہیں پہلے ہیں پہلے ہیں آپ کو تمہارے گھر سے بلانے آئے گا وہ ہالیلویہ تمہارے گھر سے بلانے آئے گا اور تمہارے لیول کو اچھا کرے گا ہالیلویہ تمہارے لیول کو کیا کرے گا لیکن پبیتر تائم میں آپ ہوں گے تو ہالیلویہ میں پھر سے کہتا ہوں لوگ ہمارے پاس فون کرتے فون کرتے یہاں تک کی سیوہ کرنے والے لوگ بھی کیا کرتے جو چٹ چلا رہے وہ بھی کیا کرتے فون کرتے وہ کہتے تم کیسے کر رہے ہو ہم سے تو نہیں ہو رہا میں نے کہ میرے کرنے والا کچھ نہیں ہوں میں کرنے والا کچھ ہی نہیں ہوں یہ پرمیشر ہے جو میرے اندر کام کر رہا ہالیلویہ یہ پرمیشر ہے جو میرے اندر کیا کر رہا اپنے کام کر رہا میں نے کہا اپنے آپ کو ساپ کرو کیونکہ بائل بتاتی ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم پرمیشر کا تم پرمیشر کا تم پرمیشر کا منویر ہو آپ اپنے آپ کو مبید تائمہ رکھو گے تو پرمیشور چوبیس گھنٹ ہے آپ کے اندر رہے گا حالیلویہ ایک بہن آپ کے بیج میں بیٹھئی ہے میں نام نہیں لوں گا اس کا میں بائیک پہ تھا پراتنہ کے لئے میں جا رہا تھا اس کا فون آیا پروبلم ہے میرے کو میں نے ہیلمیٹ میں اپنا فون لگایا اور میں بائیک پہ جا رہا ہوں پراتنہ کرتا ہوا بائیک پہ جا رہا ہوں پراتنہ کرتا ہوا حالیلویہ اور وہ فری ہو گئی اور چنگی ہو گئی اس نے کہا کیا تم بائیک پہ ہوں میں نے کہا ہاں میں بائیک پہ ہوں اس نے کہا کیا تم بائیک پہ ہوں میں نے کہا ہاں میں بائیک پہ ہوں آپ نے آکھ بند نہیں کیا میں نے کہا میرے آکھیں کھولی ہیں میرے آکھیں کھولی ہیں آکھ بند کر بگا بائیک نہیں چلوں گا پڑھنا کر سکتا ہوں میں پھر سے کہتا ہوں میرا آنکھ کھولنا بھی پرمیسر دکھا رہا ہے کون کون چنگا ہو رہا ہے اسے مسئل کے نام میں ایسے نہیں ہے کہ آنکھ بند کریں گے تبھی پربو چنگا کرے گا اوز دن بائیک پر بیٹھا بٹھا پڑھا پڑھنا کرتا کیا میں نے اور بائیک پہ اترا نہیں میں اور وہ بہن کیا ہو گئی اور وہ کہہ رہی کہ میں نے کہا آپ کا پویدرتائی میں چلنا آپ کی پروبلم کو حل کرتا ہے آپ کی مسئلت کو آسان کرتا ہے آپ کی سمسیا کو آسان کرتا ہے حلیلویہ کیا آپ پویدرتائی میں چلتے ہو تو ستان روکے گا لیکن جیسی وہ جائے گا آپ کا لیوال اوچا کیا جائے گا حلیلویہ آج میں پھر سے کہتا ہوں جو کام یہاں بھی پرمیسٹر کر رہا ہے جو یہاں کر رہا ہے اکھا یوپی میں کئی نہیں اترا انچل بھی نہیں حلیلویہ حلیلویہ وہ میرائیکل آپ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہو حلیلویہ جو بائیبل میں آپ پڑھتے ہو وہ یہاں پر کیا کرتے ہو دیکھتے ہو حلیلویہ پرمیسٹر کی مائی ہوں لیکن سب کچھ جب تک آپ اپنے بولا جائے میں کوئی تجھ نہیں سمجھو گے پرمیسٹر بولا رہا ہے میری بیٹی بی بی چار چھوڑ دے میں تیرے سات ہوں میرے بیٹے بی چار چھوڑ دے میں تیرے سات ہوں میں تیرے اندر آنا چاہتا ہوں پرمیسٹر تو کہتا ہے میں تیرے اندر آنا چاہتا ہوں کیونکہ پرکاشت باقی کتاب میں لکھا میں ہر ایک کا درباجہ کھٹ کھٹ آتا ہوں ہر ایک کا درباجہ میں کھٹ کھٹ آتا ہوں اور جو میرے درباجہ کھٹ کھڑانے سے اپنا دوار کھولے گا میں اس کے ساتھ اور میرا پیتا اس کے ساتھ رہے گا اور ہم سب اس کے ساتھ باز کریں گے حلیلویہ حلیلویہ اور ایک کھولو اپنی ہرتے کا درباجہ پرمیسٹر چاہتا ہے آپ کے اندر آنا لیکن کچھ لوگ نہیں کھول پا رہے حلیلویہ اڑے ہیں اڑے ہیں نہیں کھولیں گے لیکن جو کھولتے ہیں پرمیسٹر ان کے پاس رہتا ہے حلیلویہ ایک سمیں نہیں بائی گواہ ہے وہ نہیں وہ کہتا ہے میں تمہارے سنگ ہوں میں تمہارے مطی اٹھائیس میں لکھا میں جگت کے آمتے تک تمہارے میں تمہارے ساتھ ہوں حلیلویہ یادی آپ پہتر تائی میں ہو تو اپنے بلائے جانے کو تُسھ نہ سمجھنا ہو پرمیسٹر نے آپ کو بلائے ہے آپ کی چنگائی کے لئے نہیں بلائے اس کو اس نے آپ کو آپ کو جیون دینے کے لئے بلائے ہے وہ چاہتا ہے کہ جہاں وہ ہے وہاں تم سب رہو ہاری لوگ آپ پہتر بنو کیونکہ وہاں پر پہتر لوگ ہی جائیں گے اے پہتر لوگ وہاں پہ نہیں جائیں گے اس لئے پرمیسٹر چاہتا ہے کہ آپ کیا بنو بلائے کو چھوڑ کر ساری بلائے کو چھوڑ کر پرمیسٹر کے سمان بنو تاکہ جہاں پرمیسٹر ہے وہاں تم بھی رہو ہاری لوگ اس شمسی بھی چاہتا کہ میں چاہتا ہوں جہاں میں ہوں وہاں تم بھی رہو ہاری لوگ کیونکہ لکھا ہے جہاں لوت ہے وہاں گد بھی ہوں گے ہاری لوگ جہاں لوت ہے وہاں گد بھی ہوں گے جہاں اس شمسی ہے وہاں اس کے چھلے بھی ہوں گے لیکن اس کے چھلے اس کے چھلے چھلے اس کی بات مانتے ہیں چھلے کو کہا جا سامنے گاؤ میں جا اور تیرے کو کیا ملے گی اور گدی کا بچھا ملے گا لے کیا جا حلیلوی اور انہوں نے یہ نہیں کہا آرہ نے وہ تو گدی کا بچھا ہم کو مار گیا اس نے تو بس وہ تو بھاگیا تھا بس ہم کھاں ڈھوڑتے پہلیں گے کوئی بہانہ نہیں حلیلوی وہ گئے اور لے کے آرے پہ پھرمیسر کی مہیمہ اور گدی کے بچھے نے بھی کیا کیا پھرمیسر کی مہیمہ کی آرہ تم اس سے بھی گیر گجرے ہو گئے حلیلوی گدی کے بچھے نے کیا کی پھرمیسر کی مہیمہ کے لیے وہ استعمال کیا گیا آپ بیبل کو پڑھو تو جانو کیا گیا پھرمیسر کی مہیمہ کے لیے کیا گیا وہ استعمال کیا گیا اپنے سے تو کوئی ایسا نہیں ہوگا میں نے کہا تو آپ کیوں نہیں استعمال کیے جاؤ گے حلیلویہ فرمیسر کی مہین آپ اس سے بھی گیر گجرے ہوگے نہیں حلیلویہ پربو کے کام آوگے حلیلویہ تو اوچھے کیے جاؤ گے حلیلویہ فرمیسر کی مہین اس لئے اپنے بولا جانے کو تجھ نہ سمجھنا یہاں پہ آئے ہو تو کچھ لے کے جانا بات کرنے نہیں آنا میں نے سنا لوگوں کے بارے میں لوگ چرچ کے باہر جھومتے پھیرتے ہیں ادھر آدھر میں آپ لوگوں سے پھر سب سے کہتا ہوں اگر آپ کو کلیسر میں آنا ہے تو یہاں بیٹھنا ہے باہر کہیں نہیں جانا ہے باہر کہیں نہیں جانا ہے حلیلویہ کسی کے پاس نہیں بیٹھنا ہے باہر بھی بیٹھنے والا کوئی باہر نہ بیٹھے جس کو بیٹھنا اندر بیٹھے انیتہ اپنے گھر جا سکتا ہے کوئی بھی حلیلویہ آپ لوگ نہیں جانتے ہیں پرمیشن نے آپ کو پبیتھر بنانے کے لئے آپ کو یہاں پہ بلایا ہے اور آپ باہر جا کے تھٹا کر رہے ہو آپ بیڑی پیر ہو باہر جا کر آپ تمہاں کو کھا رہو باہر جا کر مسیح جی جی استعمال کر رہا آپ باہر جا کر تو آپ یہی کام کرنے آتے ہیں حلیلویہ حلیلویہ ارے اپنے گھر جانے کو تُجھ مات سمجھو میرے بھائی یہ موقع سردوت کو نہیں ملا جو آپ کو مل رہا ہے آپ لوگ نہیں جانتے ہیں یہ موقع سردوتوں نے چاہا کہ ہم یہ کام کریں لیکن پرمیشن نے ان کو نہیں دیا یہ آپ کو دیا یہ آپ کو دیا اس کو مت گواو حلیلویہ پرمیشن نے کیا کہا اپنی دانس کو بھیجا اس نے کہا وہ نہیں آ رہے اچھے لوگ نہیں آ رہے جاؤ تو بیماروں کو لے کر لنگلوں کو لے کر ٹنڈوں کو لے کر گونگوں کو لے کر میرے گھر میں جگہ بھرنی چاہیے کم رہ گئے جاؤ بجاروں میں جاؤ نکڑوں پہ جاؤ سب کو بلالاؤ حلیلویہ کیونکہ پرمیشن چاہتا ہے کہ آپ لوگ اس کے گھر میں رہیں حلیلویہ پرمیشن چاہتا ہے آپ لوگ اس کے اس کے ساتھ رہا لگے پرمیشن کی مہین اسی لئے اگر آپ آئے ہو پراتنا میں تو پلیز آپ لوگ بات نہ کریں اپنے سمیں کھویا ہے تو کیوں نہ وچن کو سنیں اور آسیس پائیں باہر گھومنے سے آسیس نہیں ملنے آپ اردگیت گھومنے سے آپ کو آسیس نہیں ملنے آسیس ملے گی آپ چرت میں بیٹھو گے سنو گے تب ہی ملے گی آسیس حلیلویہ بیسواس سننے سے ہوتا ہے آپ نہیں سنو گے تو بیسواس کہاں سے ہوگا ہے حلیلویہ میں نے لوگوں کے مو سے سنا کہ آپ کی سنگتی میں آنے والی لوگ ہیں وہ باہر ہمارے گھروں میں آکھا کے بیٹھتے ہیں اور تمہاکو کھاتے بیڑی پیتے ہیں یہاں پر نسا کرتے ہیں حلیلویہ پرمیسور کا آتما شوکیت ہوتا ہے حلیلویہ ایسا کام نہ کرنا میرے بھائیو میں پھر سے کہتا ہوں پرمیسور کا کروت پل بھر کا ہوتا ہے لیکن پل بھر میں بہت خطرنا چیزیں ہو جاتی ہیں حلیلویہ حلیلویہ اس لئے پرمیسور آپ کو کیا کرتا ہے اپنے پاس بلاتا ہے آہ میری بیٹی آہ میرے بیٹے آہ میری بیٹی آہ میری بیٹے اس کا مطلب پرمیسور آپ کی سمسچے کو حل کرنے کے لئے آپ کو بلاتا ہے آپ کی بیماری تو ایک بہانہ ہے میں پھر سے کہتا ہوں بیماری کیا ہے ایک بہانہ ہے جب میری پتنی بیمار ہوئی تو بینہ پربلم کے ہم پربو کے پاس نہیں پہنچیں بیمار ہوئی میں پربو کے پاس پہنچا جب میں گیا تو تبھی تو آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں حلیلویہ کہ وہ وہ وہاں پر نہیں جاتے ہم وہاں پر نہیں جاتے پرمیسور کی یوجنا ہے آپ کو بیماری ہونا دعوت کہتا ہے کہ مجھے جو دکھ ہوا مجھے جو دکھ ہوا وہ میرے لئے بھلائی ہوا کہ میں تیری گتی بیدیو کو جان سکتا آپ کو پروبلم نہیں ہوتی تو کیا آپ اس مسی کو جانتے جانتے آپ نہیں جانتے آپ کو پروبلم نہیں ہوتی تو کیا پرمیسور کو آپ جانتے نہیں جانتے اس لئے بھلا ہوا دعوت کہتا ہے کہ بھلا ہوا جو مجھے کیا ہوا دکھ ہوا بولو بھلا ہوا سب بولو بھلا ہوا جو مجھے دکھ ہوا کہ میں تیری گتی ویدیو کو جان سکتا ہالیلویا 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 آپ کا پروبلم کو سویکار کرنا آپ کی چنگائی کو لے کر آئے گا ہالیلویا آئیے سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے پروبلم میں چلیں گے ہالیلویا 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 ہالیلویا